اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے تو آج ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ڈوسا مسالے کی ریسپی بہت ہی زبردہ سی مسالہ بن کر تیار ہو جاتا ہے نہ آپ کو آلو بوائل کرنے کی ضرورت ہے نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے بہت سیمپل ریسپی ہے بہت جھٹ پڑ بن کر تیار ہو جاتی بہت مزیقی لگتی ہے تو اس سے آپ مسالہ ڈوسا بنا سکتے ہو بہت ہی زبردہ سی مسالہ بنتا ہے آلو کا اور ایسے بھی آپ اسے انجوائی کر سکتے ہو چھپاتی پراتھ کے ساتھ میں ایسے بھی اس کو انجوائی کر سکتے ہو بہت مزیقی لگتی ہے تو بینہ دے رکی ہم ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں آپ بینہ اسکیپ کی ریسپی دیکھ لیجئے گا تو چل یہ جھٹ پڑے سے بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھ لیجئے چار آلو لیے تھے ہم نے بڑے بڑے سائز کے اور اس کو اس طرح سے پتلا پتلا ہم نے کرٹ کیا ہے تین چمچ آئیل ڈالا ہے اور آلو بھی ہم نے ڈال دیا ہے یہاں پر پہلے اس کی نکال دیا ہے اس کو دھویا ہے پتلا پتلا اس کو کرٹ کیا ہے یہاں پر آئیل میں اس کو ایٹ کیا ہے اور اچھے سے اس کو چلا دیا ہے ابھی ڈھک دیں گے ڈھک کر چار پانچ منٹ اس کو رہنے دیں گے چار پانچ منٹ کی بارڈ ڈھکان کھولیں گے تو یہ دیکھ لیجی کتنا زبردست طریقے سے فرائی بھی ہو آلو اور بوائل بھی ہو چکا ہے تو دیکھ رہے ہو فرنڈز آپ کو آلو گلانے کی ضرورت ہے نالک سے آلو کو آپ کو کچھ کرنا ہے تو کتنی جھٹ پٹ والی ریسپی ہے فرنڈز تو بنے رہیے گا فٹا فٹی آلو بوائل ہو چکے ہیں فرائی ہو چکے ہیں تو ہم نے تھوڑا سا اس کو میش کر لیا نکال دیا ہے اس کو پلیٹ کے اندر یہاں پر ایک چمچ اوئل ڈالا ہے اور دو چمچ ہاری میچو لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے ہاری میچو لسن کا پیسٹ ہمیں اس طرح سے ساتھ میں پیس کر رکھتے ہیں وہ ہم نے ڈال دیا ہے اچھے سے کچھا پن جانے تک اس کو فرائی کر لیں گے گیا اس کو میریم فلم پر رکھیں گے اس کو جلانا نہیں ہے تو کچھا پن کھتم ہونے تک ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کیا ہے آدھا چمچ زیرہ ڈالا ہے آدھا چمچ یہاں پر رائے ڈالی ہے اس کو اچھے سے چٹکنے دیں گے اس کو جلانا نہیں ہے ہمیں اس چیز کا یہاں پر خیال لکھئے پڑا پڑا ہاتھ کو چلانا ہے آپ کو اور اس کو اچھے سے چٹکنے دینا ہے تو بہت اچھے سے یہ چٹک چکا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا کڑی پتہ دھو کر پوش کر ہمیں ڈال دیا ہے اس کو بھی کچھ ہی سکر کے لیے فرائی کریں گے اور یہاں پر ہمیں دو پیاس لیتی بڑے بڑے سائز کی اس کو چوپن ڈال کر چوپ کر لیا تھا پیاس ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ پیاس ہم کو زیادی فرائی نہیں کرنی ہے تھوڑی سی ایک منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے یہ مو میں آتی نا بہت اچھی لگتی ہے تو ایک منٹ کے لیے اس کو فرائی کر لیتے ہیں اور آئل بھی آپ کو زیادہ یوز نہیں کرنا ہے اس چیز کا خیال لگیے بہت کام آئل میں یہ ریسپی ہمیں بنانا ہے تو دیکھ لیجی ایک منٹ کے لیے ہم نے پیاس کو فرائی کیا ہے اب یہاں پر جو آلو ہم نے فرائی کیا تھے اچھے سے یہ بوائل ہو چکے ہیں میش کر لیا تھا ہم نے تھوڑا سائی سے اور بھی ہم اس میں میش کر لیں گے آلو ڈال دی ہم نے بہت اچھے سے یہ آلو گل جاتے ہیں فرائی ہوتے ہیں بہت ہی الگ تیس آتا ہے بہت ہی لاچوہ بہت تیس آتا ہے آدھا چمچ یہاں پر ہم نے ہالدی پوڈر ڈالا ہے نمک ٹیس کے ہیساپ سے ڈالا ہے بہت اچھے سے اس کو میکس کر لیں گے اور آپ کو اس کو اچھے سے میش کرنا ہے میش سے تو آپ کر سکتے ہو لیکن ہمیں تھوڑا کھڑا کھڑا ہی اس میں دکھتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے ہمیں بہت اچھی طریقے سے اس کو میش نہیں کر رہے ایسی رفلی اس کو رہنے دے رہے فرائی آپ کو کرنا ہے تو آپ بہت ایسی لیے کر سکتے ہو تو اچھے سے میکس کر دیا ہے ایک مٹی حرد نے ادھو کر کٹ کیا تھا یہ بھی ایڈ کیا ہے ابھی یہاں پر گیس کو بند کر دیں گے تو فٹا فٹ جھٹ پٹ والا ہمارا ہی آلو کا مسالہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ لیجیے کتنا مزددار لگ رہے نا فرنس اور پیاز ہم نے ایک ہی منٹ پر آئی کیے وہ بھی دیکھ رہی نا ہے موں میں آتی نا اتنی اچھی لگتی ہے بہت علا جواب اس کا ٹیس ہوتا ہے ایک بار ہمارے طریقے سے یہ آلو کا مسالہ بنا کر دیکھ لیجیے بہت ہی امدہ ٹیس ہے بہت علا جواب کیونکہ ہم نے اس میں آلو فرائی کر کے ڈالے اس کا ٹیس اتنا امدہ ہے نا فرنس جب ایک بار آپ اسے ٹرائے کر ہوگے نا تو بار بار اسی طرح سے ٹرائے کرنا چاہو گے آپ انشاءاللہ یہ ہماری گیرنٹی ہے فرنس تو دیکھ لیجیے کتنا جھٹ پٹ یہ ہمارا مسالہ دوسا کے لیے تیار ہو چکا ہے مسالہ تو مسالہ دوسا بنائیے یا پھر آپ چپاتھی پراتے کے ساتھ میں سرف کیجئے یا ٹی فین میں دیجئے گا دیسے پھر تھوڑی بھی پسند آئی ہو تو پلیس لائک کر دیجئے گا آپ کے فیملی فین میں شیئر کر دیجئے گا اور پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے گا فرنس تو چلیے ملتے ہم بہت زیادہ انشاءاللہ تب تک اپنا اور اپنے فیملی کا بہت سارا خیار لکھئے گا ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے پیرو دیکھنے کے لیے آپ سب ہی کہتے ہیں دل سے بہت بہت زیادہ شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ